عالمی دن کی مناظبت سے دیکھتے ہیں نمائندہ ڈان نیوز آریان خان کی رپورٹ دنیا کی طرح آج پاکستان میں بھی زینی امراض کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان برخصوص بلوچستان میں جو ٹارگٹ کلنگ، آوا برائے تعوان، خودکوش حملے اور دیگر امن و امان کے جو مسائل اس وقت اس صبح میں موجود ہیں اس کی وجہ سے مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو رہے ان بیماریوں کے حوالے سے اور ان علاق کی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول صاحب آئین سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتا دے کہ اس وقت بلوچستان میں جو حالات جاری ہے آوا برائے تعوان، ٹارگٹ کلنگ یا امن و امان کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس سے یہاں پر لوگوں میں کس قسم کے جو زینی امراض پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں زینی امراض آس پاس کے حالات سے بہت تعلق رکھتا ہے لیکن یہ تشدہ بات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بلوچستان پوری دنیا میں زینی امراض کا تناسب دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے ایک وقت ایسا ہے گا کہ جو دنیا بار میں سب سے بڑے مسئلے جو ہوں گے وہ زینی امراض کے ہوں گے اب جو سماجی حالات ہے اس کا تعلق زینی امراض سے یقناً بہت زیادہ ہے اور خصوصاً جو اپنی اشارہ کی ہے کہ ہمارے آس پاس پڑوسیوں میں اور ہمارے صبح میں اور ہمارے گروہ میں ہمارے مالے میں جو موجودہ حالات ہے اس کے وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زینی امراض کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ڈریکٹ صاحب یہاں پہ ان حالات کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں جنم لے رہی ہے جو مخصوص حالات کے طرف آپ اشارہ کرتے ہیں ان میں بہت لیٹ قسم کی جو بیماریاں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پی ٹی ایس ڈی پوس ٹراماٹیک سٹریس ڈیسوارڈر وہ بڑھتا جا رہا ہے انزائیٹی تشویش کی بیماری بڑھتی جاری وہم اور خوف فوبیا اور آپسیشن ان کی بیماریاں بڑھتی جاری اس میں ایک چیز میں کلیر کرواتا جلوں کہ بیماریاں اس وقت بڑھتی ہیں جب انسان کے وجود میں یا اس کی وراثت میں کوئی بیماری وجود رکھتا ہے لیکن یہ جو حالات ہیں وہ ان بیماریاں جو انسان کی جسم کے اندر ہوتے ہیں ان کو اکاس کر دیتے ہیں ان کو پریزن کر دیتے ہیں ان کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں تو حالات جو ہے نا وہ بیماری کو بڑھا رہے ہیں اور جو بیماریاں میں نے آپ کو بتا دی ان کی تعداد بڑھتی جاری ہے جی یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول صاحب وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ مجدہ حالات کی وجہ سے جو مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں جنم لے رہی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی بتا دی کہ ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کے تدارک کے لیے حکومت وقت میڈیا اور سیول سوسائٹی کو کیا کردار آدھا کرنا چاہیے بیک ٹو دی سٹوڈیو آریان خان کی ریپورٹ آپ نے دیکھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں